ایک صاحب نے الزام لگایا تھا کہ یہ عمران خان کے کہنے پر سب کو ڈرامے بازی کیے لونے میں جب عمران خان سے ملا ہوں تو جامعہ ترشید ہم لوگوں نے بتایا عمران خان کو کلک وفاق بنو گا اچھا اس کو نہیں پتا تھا میں حیران ہو رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس ہی نہیں بنایا ہے اور اس کے ماموں کو بھی پتا نہیں ہے سمجھ دی رہو تو بدگمانیاں چھوڑ دو ہماری تباہی ہے نا تباہی ہماری شکلوں پل نہوست آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہر وقت نیگٹیو ہر وقت نیگٹیو کسی کو نا خود اچھا کرنے دیتے ہیں اور جو نا خود اچھا کرتے ہیں کوئی کرے تو ٹانگیں کھیچنا شروع کر دیتے ہیں وفاق المدارس والے ہمارے بزرگ ہیں بڑے ہم نے تو انہی سے پڑھا ہے بھائی ہم تو وفاق کے پڑھے بے لوگ ہیں ہم تو جامعیت کے انہی صاحب میں نے تو نہیں پڑھا لیکن جب وہ ایک چیز لا رہے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہے بھائی اسلامی کے سکول ہیں جتنے میں نے اسلامی کے سکول دیکھیں ہر ایک کا سلیوز دوسرے سے مختلف ہیں ایک ہی ڈگر پہ پکڑ کے بیٹھ جانا کہ بس یہ تو غلط ہے نا بس وہ یہ ہی پکڑ کے بیٹھ گئے کہ بس یہ چینج نہیں ہو سکتا میں تو یہاں تک تبلیغی جماعت والوں کو کہتا ہوں میری کیا اوقات کہتے ہوئی شرم آتی ہے کہ بھائی فضائل اعمال میں تو ہم تو اس کا دفعہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے کرامتوں کے واقعات ہیں واقعات ہیں کرامتوں کے اور کرامتوں کے واقعات جن محدثین کی کتابوں سے لی گئے ہیں جس نے اعتراض کرنا ہے تو ان محدثین پہ کرے ان پہ کرتے ہیں نہیں فضائل اعمال پہ کرتے ہیں لیکن ہم پھر بھی اتنی گزارش کرتے ہیں کہ اگر ایک کتاب ایسی ہے جس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو کام جب آپ کا بین الاخوامی سطح پہ ہو گیا ہے تو اس کو چینج کر دو ریاض السالحین لے آؤ یہ تم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسی چیز لے آؤ نا جو کیا ہے بے غبارو ریاض السالحین ہے ساری بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں عرب اسی کو پڑھتے ہیں عربوں میں جو جماعتیں چلتی ہیں تو بھی پاکستانی میں بھی کر دو یہ نہیں کہ فضائل اعمال غلط ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن ایسی چیز لے آؤ نا جس پہ املیاں نہ اٹھیں ایسی چیز جس کو دفاع کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے نا اب وہ کرامتیں ہیں اس کے دفاع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو بھئی ایسی چیز لے آؤ جس کے دفاعی نہ کرنا پڑھے لیکن وہی بات ہے کہ نہیں جو ایک چیز ہو گئی خیامت تک وہ چلتی رہ گی تو جس میں بھی چینجنگ کا وہ نہ ہونا ان کی ترقی کیا ہوتی ہے جو زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو چاہے تبلیغ ہو چاہے دینی مدرسہ ہو چاہے آپ اپنے گھر کی آپ بزنس کو دیکھ لوں نا جن لوگوں نے بزنس پرانے سٹائل میں کر رہے ہیں ان کا بزنس ہو گیا تباہ اب بزنس کے اصول چینج ہو چکے ہیں تو ہر چیز چینج ہو رہی ہے اسلام چینج نہیں ہوگا اسلام کو پھیلانے کے طریقے چینج ہوتے رہیں گے وہ ہر دور میں چینج ہوں گے اگر آپ نے اپنے آپ کو اس حضاب سے چینج نہیں کیا آپ بہت پیچھے رہا ہوگے تو اسی طرح جامعہ کی ایک رائی یہ تھی کہ بھئی وفاق المدارس کا نصاب بہت برانہ ہے وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک ہے اس سے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں لیکن جس قسم کے افراد ہمیں مارکیٹ میں چاہیے وہ قسم کے افراد وفاق المدارس کے لئے پیدا کرنا مشکل ہے تو ہم ہمیں جو چاہیے جو وہ والے افراد بھی چاہیے وفاق المدارس والے بھی چاہیے اس کی نفی نہیں ہے لیکن اور بھی چیزیں چاہیے ہمیں تو اس کے لئے نصاب چینج کیا ہے اس پہ اتنا پروپیگنڈا اتنا پروپیگنڈا یہ پروپیگنڈا میرے بھائی یہ خامخہ کی نیگٹیو بات ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جامعہ ترشید میں ہمارے دل میں تو وفاق کی ابھی تک کوئی ویلی ہوئے کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے ایک حرف نہ ان علماء کے خلاف وفاق المدارس کے سربراہ تو حضرت مفتی تقیو زمانی صاحب ہیں ان کے خلاف کوئی تصور کر سکتا ہے سوچنے کا وہ تو ایسا ہی ہے جیسے اپنے ہی آپ کو چاند پر تھگنے والی بات ہو گئی نا تو اس لیے آپ وفاق المدارس بھی جائیں اپنے بچے کو لے کے آپ کو وہ نساب اچھا لگتا ہے آپ وہاں پڑھائیں جامعہ ترشید آئے وہ اچھا لگتا ہے وہاں پڑھائیں جامعہ والے کچھ لوگ اپنے بچوں کو وفاق میں پڑھا رہے ہیں کچھ وفاق والے جامعہ پڑھا رہے ہیں یہ سب مارکیٹ میں کیا ہے چل رہا ہے تو چلتے رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اچھا بائی اب دیکھو جامعہ نے کلیت و شریعہ بنایا تھا نا ایک بورٹ کہ جو بیچلر لڑکے ہیں ان کے لئے عالم کا الگ کورس ہے ان کو وہ اسٹائل میں نہیں پڑھائیں گے آٹھ سال والے یہ پہلے سے پڑھے لکھے ہیں تو ان کا نساب بھی کیا ہے مختصر ہے پھر ان کا حدف بھی کیا ہے الگ ہے اس کلیت و شریعہ نے کتنا کام کیا ہے کبھی آپ سالانہ جو ان کی جامعہ ترشید والوں کی جو انوکیشن ہوتی ہے نا کونوکیشن ہوتی ہے آپ اس میں آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیا کیا ان سے کام لی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے شاگر نے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں تو کیا کیا انہوں نے کام کی ہیں تو کبھی بیٹھیں گے سنیں گے کیا کہہ رہے ہیں یہ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا گا اور دور دور سے بیٹھ رہا ہوگے تو فیکتے رہا ہوگے یہ فوج کے لوگ ہیں ایجنسی کے لوگ ہیں یہ فلانے کے پٹھو ہیں جس کے پٹھو کہہ رہے ہو تو اس کے باپ کو بھی پتا نہیں ہوتا